موسیقی جو کھیرات میں ملتی کامیابی تو ہر شخص کامیاب ہوتا جو کھیرات میں ملتی کامیابی تو ہر شخص کامیاب ہوتا پھر قدر نہ ہوتی کسی ہونا رکی پھر قدر نہ ہوتی کسی ہونا رکی اور نہ ہی کوئی شخص لا جواب نمشکار میں پھر حاضر ہوں آپ کے دو سادنہ شرما خوشیوں کی نئی کہانی میری آج کی کہانی ہے ملیون ڈالر کی پینٹنگ آج کی کہانی ایک بہت ہی مشہور چطرکار پیکاسو کی ہے پیکاسو سپین میں جن میں ایک بہت ہی مشہور چطرکار تھے ان کی پینٹنگ دنیا بھر میں کروڑوں روپیوں میں بکا کر دی گئے دنیا بھر گئے لوگ ان کی پینٹنگ کے دیوانے تھے ایک بار پیکاسو کسی کام سے کہیں جا رہے تھے تب ہی بھر رات کو کسی چھوٹے شہر میں ہوتل میں روکے وہاں کے لوگ انہیں نہیں جان دیتے کہ وہ اتنے مشہور چطرکار ہیں لیکن اسی ہوتل میں چھاری ایک مہیلہ کی نظر ان پر پڑی وہ پیکاسو کو پہچان گئی اب یہ مہیلہ پیکاسو کے پاس گئی اور پولیس سر میں آپ کی بہت بڑی پریشن سکھوں پلیز میری ایک پینٹنگ پنا دیجئے پیکاسو نے کہا ابھی فیلحال میرے پاس یہاں پینٹنگ کا کوئی سامان نہیں ہے میں پھر کبھی بنا دوں گا پر مہیلہ ضد کرنے لگی یدی میرا آپ سے پھر کبھی ملنا نہیں ہوا تو میری تو پینٹنگ بن ہی نہیں بائے گی پلیز ابھی ہی کچھ بنا دیجئے پیکاسو نے ابھی جیب سے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور ہوتل کے ریسپشن سے ایک پہن لے کر بیس سیکنڈ سے بھی کم سمیہ میں پیکاسو نے اسے بے اگر پنایا ہے اسے پاغذ بنا رہے ہیں اتنی جلدی کیا پینٹنگ بنتی ہے پھر بھی اس نے سوچا کہ چلو مارکٹ میں جا کر پینٹنگ کی قیمت پتا کرتی اور اس پینٹنگ کی قیمت پتا کی تو سچ میں وہ ملین ڈالر کی پینٹنگ تھی وہ مہیلہ واپس پھر اگلے دن پیکاسو کے پاس آئی اور بولی سر آپ نے بیس سیکنڈ سے بھی کم سمیہ میں ایک پینٹنگ بنا دی جو سچ میں ملین ڈالر کی آپ مجھے بھی پینٹنگ مانا سکھا دیجئے میں بیس سیکنڈ میں نہ سہی لیکن دس منٹ میں تو کچھ بنا ہی لگ پیکاسو ہنسے اور بولے میں نے بیس سیکنڈ میں بنایا ہے اس سے سکھنے میں مجھے تیس سال لگے میں نے اپنے زندگی کے تیس سال اس کو سیکھنے میں دیئے تم بھی دو سیکھ جاؤ گی اب مہیلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دوستو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو سفل تھا ہمیں نظر آتی ہے اس کے پیچھے کسی کی کسی نے اپنا پورا جیون لگا ہوتا ہے اس کی بیس تیس سال کی محنت ہوتی ہے آپ بھی سیکھیں جو کسی سیکھنے کے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کبھی بھی سیکھیں جب بھی سیکھنے کا موقع ملے کسی بھی گھٹنا سے کسی بھی ویقتی سے سیکھیں کیونکہ سیکھنے کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے نہ اس کا کوئی شروعات ہوتی ہے نہ اس کا کوئی انت ہوتا ہے جب بھی زندگی موقع ملے سیکھیں تو یہی تھی آج کی کہانی میں نے ڈالر پینٹنگ امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور ہاں شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ شیئر کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہے نمشکہ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اور ہاں بل آئیکن کو پرز ضرور کیجئے گا جس سے کی آپ کو سب میں پر نوٹیفکیشن ملتے ہیں پھر 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 ملتے ہیں موسیقی